بسم اللہ الرحمن الرحیم العزمت للہ برائی صرف اللہ کے لئے ہے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے یہ ہیں اعوذ باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین سب طرح کی تاریخ خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے برا مہربان نہائیت لہم والا انساک کے دن کا حاکم ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں اہدنا صراط المستقیم صراط وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْلِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ہم کو سیدھے راستے چلا ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا غَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الْإِسْلَا عَمْمِينَ یہ کتاب قرآن العجیب اس میں کچھ شک نہیں کہ کلامِ خدا ہے خدا سے جرمدانوں کی ذہن ماں ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِن مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنسِقُونَ جو غیب پر ایمان داتے اور آدھا کے ساتھ نماز پڑتے اور جو کچھ ہمیں ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوں اور جو کتابیں تم سے پہلے پرغمبروں پر نازل ہیں سب تک ایمان لاتے اور آخرت کا یقین لکھتے ہیں اُلَائِكَ عَلَى هُدًا مِن رَبِّهِمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنزَغْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِلْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لانے کے لیے خُتَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْفَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مولیوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہے فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عزاب ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْمِحُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں پساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هُمُ الْمُسْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُونُونَ دیکھو یہ بلا شباہ مفسد ہے لیکن خبر نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں حالا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا كَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ كَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم حسی کیا کرتے ہیں ان منافقوں سے خدا حسی کرتا ہے اور انہیں محلت دیے جاتا ہے کہ شرارتوں سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں اُلَئِكَ الَّذِينَ اشتروا الظَّلَانَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے مَدَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اَسْتَوْقَدَ نَعْرًا فَلَمَّا عَضَاءَ اسْمَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریخ میں آگ جلائی جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو انہیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے ہم منبک منعلی فهم لا یعجعون یہ کہے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹے نہیں سکتے او کسیب من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق یجعلون اصابعہم في آذانهم من الصواعق حض والموت واللہ محیط بالکافرین یا ان کی مثال نہیں کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں انہیرے پر انہیرہ چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کون رہی ہو تو یہ کرک سے در کر موت کے خوف سے کانوں میں اولیاں دے لیں اور خدا قاتلوں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یکاد البرق یفتخ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٍ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بسارت خود اچت لے جائے جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پرتے ہیں اور جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تو کھرے کے کھرے رہ جاتے ہیں اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی شنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا بلا شبا خدا حجیس پر قادر ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو ان سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَفْرُجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنزَلَا وَأَنْتُمْ تَعْلَغُونَ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھاؤنا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سمیں بسا کر تمہارے کھانے کے لئے انباو اقسام جو میرے پیدا کی ہے بس کسی کو قرآن کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے تو ہو وَإِنْ كُنْ كُنْ فِي غَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْكُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِثْلِهِ وَدْعُو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ اور اگر تم کو اس کتاب میں ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنانا ہو اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بُلالو اگر تم سچے ہو فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةً اُعِذَّتْ لِلْكَافِرِينَ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہر جس نہیں کر سکوگے تو اس آگ سے درو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے بیاد کی گئی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَذْوَاجٌ مُتَهَرَتٌ وَهُمْ فِيهَا قَالِبُونَ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو کچھ خبری سنا دو کہ ان کے لئے نعمت کے بات ہیں جن کے نیچے نہریں دے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لئے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بحشتوں میں ہمیشہ رہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْجِي أَنْ يَصْغِبَ مَثَلًا مَا بَعُوبَتًا فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَ مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِرًا وَيَحْدِي بِهِ كَثِرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْقَاسِقِينَ خدا اس رات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکری بغیرہ کی مثال بیان فرمائے جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان پروردگار کی طرف سے سچ ہے اور جو کاتر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے اس سے خدا بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافر مانو ہی کو الذین ينقضون عهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ اقرارت کے جورے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو قدر کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کئیف تکون باللہ وکنتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ توجعون کافروں تم خدا سے کیونکر منکر ہو سکتے ہو جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی پھر وہی تم کو مارتا ہے پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف نوٹ کر جاؤ گے ہوا الَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اُمَّا السَّوَاءِ لَا السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَانِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیفٍ وہی جو ہے جس میں سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک ساتھ آسمان بنا دیا اور وہ ہر چیز صرف خبردار ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفًا قَالُوْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْتِكُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقُدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ خون کا تطفیرے اور ہم تیری تاریخ کے ساتھ تصدیع و تخدیص کرتے رہتے ہیں خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو پرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہیں نے کہا تو پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں دے شکتو دانا اور حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو پریشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسِ اور جب ہم نے پریشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر قاتل بن گیا وَقُلْنَا لَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَقُلَا مِنْهَا رَغَبًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی باہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روٹوٹ کھاؤ بیو لیکن اس درق سے پاس نہ جانا نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَفْرَجَهُمَا مِنْمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِقُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَاحِينَ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے فصلہ دیا اور جس عیش و نشات میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ تم میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک چھکانا اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے فَتَلَقَا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمِ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے قُلْ نَحْبِقُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اُدھر جاؤ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكِذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَا لِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھتلایا وہ دوزق میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَوْهَبُونَ اے آلِ یاقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا اور مجھ ہی سے دردتے رہو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُ صَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورا کو سچا کہتی ہے اس کا ایمان لاؤ اور اس سے منکر عدل نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت نہ حاصل کرو اور مجھی سے خوف رکھو وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْسُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاو اور سچی بات کو جان بلوچ کر نہ چھپاؤ وَأَصِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَاُفَعُوا مَعَوَاكِعِينَ اور نماز پڑھا کرو اور زکاة دیا کرو اور خدا کے آجے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو اَتَأْمُغُونَ الْنَّاسَ بِالْبِزِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے دیں فراموش کیے دیتے ہو حالانکہ تم کتابِ خدا بھی پڑھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیغَتٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور زنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو اور بے شک نماز گراں ہے مگر اُن لوگوں پر گراں نہیں جو اجز کرنے والے ہیں جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اے یاقوب کی اولاد میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں کو فضلت بخشی تھی واتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يقض منها عدل ولا هم ينصرون اور اس دن سے درو جب کوئی کسی سے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی استفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکتے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْمُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَنَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فیرون سے مخلصی بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیچیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پربلگار کی طرف سے بڑی سخت آتمائش تھی وَإِذْ طَرَقُنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُنَا آلَ فِذْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْغُونَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھار دیا تو تم کو تو نجات دی اور فیرون کی قوم کو غرض کر دیا اور تم دیکھی تو رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَوْبَعِنَ لَيْلَةً ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس ساتھ کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر دیا اور تم ظلم کر رہے تھے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُوقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور موجہ سے ہی نائت کی تاکہ تم ہدایت حافظ کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْغٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُوهُ وَالتَّوْوَابُ الْوَحِيمُ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچھڑے کو معبود چھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئی حالات کر ڈالو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحبِ رحم ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقْذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ بیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں دائیں گے تو تم کو بجنی نے آگھی را اور تم بیکھ رہے تھے تم مبعثناكم من بعد موتكم لعلکم تشکرون پھر موت آجانے کے بعد ہم نے تم کو اکثر نوت زندہ کر دیا تاکہ ارسان مانو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْقَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالْسَّلْوَا کُلُوا مِن قَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اور بادر کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لئے من و سلبہ اتارتے رہے کہ جو باقی ذا چیزیں ہم نے تم کو فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگارتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے وَإِذْ قُلَّ دُخُلُوا هَا بِهِ الْقَرْيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِصَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَتَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے ان سے کہا تو اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور ہتتن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ لَمِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کے شروع کیا پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیہ کیے جاتے تھے وَإِذِ ازْتَفْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَغْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اتْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاكٍ مَاشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزِّ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاتھی پتھر پر مارو انہوں نے لاتھی ماری تو پھر اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاچ معلوم کر کے پانی پی دیا ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو مگر زمین میں پساد نہ کرتے پھرنا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَا لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُفْرِجْ لَنَا يُفْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِسَائِهَا وَقُونِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أَتَسَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْسِ إِذْبِقُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا فَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُّ ذَلِكَ بِمَاعَكَ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ پرکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اُکتی ہیں ہمارے لئے پیدا کر دیں انہوں نے کہا کہ بھلا اندہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہیں اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا اور آفرکار ذلت رسوائی اور محتاجی و بنوائی ان سے چمتا دی گئی اور وہ خدا کے غزب میں گردتار ہو گئے یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یعنی یہ اس لیے کہ ناقرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے انہ الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أدرهم عند ربهم وَلَا قَوْقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل لیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے آمال کا صلاح خدا کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گی وَإِذْ أَخَذْنَا نِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَلْقَكُمُ اُبْقُورَ خُضُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَابْدُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے تم سے اہد کر لیا اور کوہِ تُوز کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ جہو تُم مَتَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم اس کے بعد اہد سے پھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارے میں پڑ گئے ہوتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ظلیل و خار بندر ہو جاؤ فَجَعَلْنَا هَا نَكَانًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ اور اس پسے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ قَالُوا أَتَتْتَخِذُنَا هُزُوَا قَالَ أَعْوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاہِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل زبا کرو وہ بولے کیا تم ہم سے حسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانتا ہوں کہ نادان بن قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكَ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بورا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے بیسا کرو قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ فَفْرَاءُ فَافِعُ اللَّوْنُهَا تَسُرُوا النَّاظِرِينَ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواہ کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کی دل کو خوش کر دیتا ہو قَالُ دُعُ لَنَا وَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَحَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواہ کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو کیونکہ بہت سے بہت سے بہل ہمیں ایک دوسرے کے مشابے معلوم ہوتے ہیں پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُونٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْرِ الْحَرْسَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَتَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقُ فَزَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَذُونَ موسیٰ نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ چھیتی کو پانی دیتا ہو اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو زبا کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَجْتُمُونَ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگرنے لگے لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے خدا اس کو ظاہر کرنے والا تھا فَقُلْنَا اُخْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا تو ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو اس طرح خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی خدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو ثم قسف قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَفْرُدُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْ هَا لَمَا يَدْبِقُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہے یا ان سے بھی زیادہ سخت اور پتھر تو بازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے اور بازے ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور خدا تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں افتق معون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم يسمعون سلام اللہ ثم يحذفونه ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون مومنو کیا تم امید لگتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی طورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوچ کر بدل دیتے رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدا نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو انجام دیں کیا تم ان سمجھتے نہیں کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خدا کو سب معلوم ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَغُنُّونَ اور بعض ان میں انپڑھ ہیں کہ اپنے خیالات باطل کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں اور وہ صرف زن سے کام لیتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْمَا يَكْفِبُونَ تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عیور تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ اَمْ تَقُولُونَ عَنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور کہتے ہیں کہ دوزت کی آگ ہمیں چند روز کے سواد چھو ہی نہیں سکے گی ان سے پوچھو کیا تم نے خدا سے اقرار لے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا نہیں بلکہ تم خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں بَلَا مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَفْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہاں جو بلے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیلیں تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّانِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجَنَّتِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے وَإِذْ أَخَذْنَانِ تَعْقَبَنِي إِسْوَائِنَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَدِلْقُوبَى وَالْيَسَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد دیا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے مو پھیر کر پھر بیٹھو وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ ثُمَّا أَقْغَوَوْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْحَدُونَ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کچھ تو خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْ كُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَغَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْنِ وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضُ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا فِي الْجُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَبُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَنْ وَعِبِ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور سلم سے چڑھائی کر کے انہیں بطن سے نکال بھی دیتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس عید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہے تم کو حرام تھا یہ کیا بات ہے کہ تم کتابِ خدا کے بعض احکام کو تم مانتے ہو اور بات سے انکار کیے دیتے ہو تو جو تم میں سے ایسی حق کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غاتل نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخر کے بدلے دنیا کے زندگی خریدی سو نہ تو ان سے عذاب ہی حلکہ کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفْطَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عیسَ بِنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُوحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّ مَا جَاءَكُمْ وَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمُ استَكْدَرْتُمْ فَفَرِيقًا تَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَغْتُلُونَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عمایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یا جبعیل سے ان کو مدد دی تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں دے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تم جھتلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ اور کہتے ہیں ہمارے دل پر دے میں ہیں نہیں بلکہ خدا نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب خدا کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر پتہ ہم مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے پس کافروں پر خدا کی لانت بِئْسَمَشْتَغَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْقُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَغْلِ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے خدا کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالہِ غضب میں مقتلع ہو گئے اور کافروں کے لیے ظلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُمْ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَتَ قُتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے اب نازل پروائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیف کرتی ہے ان سے کہتو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو خدا کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اسْتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور موسیٰ تمہارے پاس خلے خلے موجزات لے کر آئے تو تم کے کوہ تور پر جانے کے بعد بچھرے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَطَعْنَا فَوْقَكُمُ الصُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِعْسَمَا يَأْمُوْكُمْ بِهِ ایمانُكُمْ اِنْ تُمْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور جب ہم نے تم لوگوں سے اہد واسق لیا اور گوہِ تُور کو تم پر اٹھا کھرا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا اے تغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِفَةً مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور خدا کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَزَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لیکن ان آمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے ہو واقف ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَهُ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار بس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھوڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے قل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَنَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ کہہ دو کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَانَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ جو شخص خدا کا اور اس کے پرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور مکائل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّ الْفَاسِقُونَ اور ہم نے تمہارے پاس سلجی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْفَوْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان لوگوں نے جب جب خدا سے اہد باسق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے پیغمبر آخر الزمہ آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ وَالنَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْلُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَزِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِظَازِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَوَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور ان حضلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے اہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر پتری تھیں اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں تم کفر میں نہ پڑو غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی جاگ دیں اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگار نہیں سکتے تھے اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سہر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ مَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پہزگاری کرتے تو خدا کے ہاں سے بہت اچھا سنہ ملتا اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے اے اہل ایمان گفتگو کے بق پیغمبر خدا سے رائینا نہ کہا کرو انظر نہ کہا کرو اور خوب سن لکھو اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَفْتَقُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَجَاءُ وَاللَّهُ بُلْفَضْلِ الْعَظِيمِ جو لوگ کافر ہیں اہلِ کتاب یا مشرق وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے مَا نَنْسَقْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْ هَا اَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیسٍ ہم جس آیت کو منسوب کر دیتے یا اسے پراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا بیسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر بات پر قادر ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيدٍ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں اَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْ وَمَنْ يَتَبَدَّ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَنًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَفْقَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بہت سے اہلِ کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک خدا ہر بات پر قادر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْتُ اور نماز زدہ کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے ہاں پالو گے کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَاهُودًا أَوْنَصَارَا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُغْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ فَادِقِينَ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بحش میں نہیں جانے کا یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل بیش کرو بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ وَبِّهِ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ہاں جو شخص خدا کے آگے گردن چکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا سرہ اس کے پروردگار کے پاس ہے اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَسْلُونَ الْكِتَابُ کَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْنِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِي يَفْتَلِفُونَ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں حالانکہ وہ کتابِ الٰہی پڑھتے ہیں اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کرتے گا ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذکر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا قزی و لهم في الآخرت عذاب عظیم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کریں اور ان کی بیرانی میں سائی ہو ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر درپے ہوئے ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے تو جدھر تم رکھ کرو ادھر خدا کی ذات ہے بے شک خدا صاحبِ وسط اور باقبر ہے